حضور میرا سوال ہے حلال کے کونسپٹ پر جو اس طرح جانور کو ہم زبا کرتے ہیں اور ہم جانور کو زبا حلال کے طریقے سے کرتے تاکہ اس کو اتنا زیادہ درد نہ ہو تو آفٹان میں نے سم یوکے ریسرچ کی تھی یوکے کے اندر کیسے وہ جانور کو زبا کرتے ہیں تو وہ اس کو سٹن کرتے تاکہ میں ہاف سٹن کرتے ہیں پورا سٹن نہیں کرتے ہاف سٹن کر کے پھر ان کو بلیڈ کرتے ہیں سوال ہے کہ وہ حلال ہے جب اصل چیز اللہ تعالی نے کہی ہے کہ تم خون اس کا بہات ہو جب اس کو بلیڈ کر دیا سارا اس کا جو خون تھا وہ ڈرین ہو جگیا ٹھیک ہے تو وہ حلال ہے ٹھیک اب تمہارے یہ جو حلال شاپ ہے نا یہاں بھی ایک سلوٹر ہوس ایک ہی ہے وہیں سے سلوٹر ہوس میں حلال کی مور لگ کے حلال شاپ پہ آجاتا ہے وہی دوسری جگہوں پہ چل جاتا ہے تو ہم اگر مکڈالڈ میں اگر تم کھا لیتے ہو چھے وہ چکن کھا حلال حرام کی بات کر رہی ہے مکڈالڈ کھانے کی تمہیں مکڈالڈ میں بات یہ ہے کہ گوشت جہاں تک سوال ہے نا اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر چگہ بلیڈ ہو کے اب جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھے کھا جو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے چیک کر لیا کرو کہ وہیں وہ ہیم کو فرائی ہو رہا ہوتا ہے وہیں چکن اور وہیں فیش اور وہیں ہر چیز اور پھر لارڈ وغیرہ ڈالتے ہیں بہت سری چیزوں میں تو یہ تسلیح کر لو کہ اس میں نہ لارڈ ہو نہ اس جگہ فرائی ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں تو بعض دفعہ پوچھتا ہوں جا کے اگر کہیں کھاؤں تو میرے سے یہ بھی وہ کروا دیتے ہیں بعض دفعہ کہ پہنی دوسرا لے کے نئی فرائی کر دیتے ہیں اگر میں کبھی کھانے کا موقع ملے سفر میں تو یہ دیکھ لیا گر وہ باقی فرائی چکن جو ہے کے ایف سی وغیرہ کھاتے ہیں لوگ وہاں اگر وہ سور وغیرہ نہیں ہو رہا ہم بیکن وغیرہ کچھ نہیں ہے تو پھر چکن ہی صرف فرائی ہو رہا ہے تو وہ تم لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے ہاں فروزن چکن ملتا ہے کھا سکتے ہیں ہاں فروزن چکن ملتا ہے کھاو تم لوگ کھاتے ہی ہو کون سا پوچھ کر کھاتے ہو نہیں حضور میں نہیں کھاتی میں سے حلال کھاتی ہے اس لیے میں آپ کو پوچھ رہی ہیں حلال ہی ہے ہر جگہ اب تو میں بتا رہا ہوں نا سلوٹر ہا اس ہر جگہ ایک ہے وہ کچھ حلال میں چلا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے حلال کی سٹمپ لگ جاتی ہے اور وہ باقی جو ہے وہ دوسری جگہ میں چلا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا اب تو دنیا میں ہر جگہ حلال ہی ہو رہا ہے میں نیوزی لینڈ مثلا میں گیا ہوں وہاں میں نے پوچھا تو وہ کہتے یہاں تو ہر چیز حلال ہے کیونکہ بہت بڑی انڈسٹری یہاں عرب ملکوں میں جاتا ہے گوشت یہاں سے اس لیے انہوں نے پرمننٹی اس کو کر دیا ہے کہ ہر جو جہاں کا گوشت ہے نا اس کے اوپر حلال کی مور لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں حرام ہے ہی کوئی نہیں ہے حلال ہے اسی طرح یہاں بھی ہے اگر وہ بلیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ منع کی ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر زبا نہ کرو یہ نہ کہو کہ میں اس کو زبا کر رہا ہوں جیزیز کے نام پر ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی نام نہیں لیتے اگر اور بلیڈ کر دیتے ہیں تو تم بسم اللہ پڑھو اور کھالو لیکن یہ دیکھ لو کہ جہاں پک رہا ہے اس کے اندر سور نہ شامل ہو ٹھیک ہے سور کھانے کی علمی نے ایک صورت میں اجازت دی ہے کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو ٹھیک ہے علمی یہاں اتنا ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس نے کہا ہے کہ تم بھوکے مر رہے ہو نا تو سور کھالو اور اگر جو مکڈاللڈ کھا سکتا ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے